نحمده و نسلع الى رسوله الكریم اما بعد ہمارے ایک عزیز ساتھی شیخ ابراہیم کل اندخال کر گئے مرہوم ہمارے صوبے کی شورہ کے ساتھی تھے اور جب سے سلطان شاہ مرکز خائم ہوا اس وقت سے انہوں نے اپنا سارا وقت کبھی سلطان شاہ میں اور کبھی صوبے کے اصفار میں اور کبھی تقاضوں پر لگایا زندگی کا ایک اچھا طویل زمانہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مخام پر اور باہر کے تقاضوں پر لگایا کسی تقاضے پر کسی وقت انکار میں انہوں نے نہیں کیا ہر موقع پر ہر تقاضے کے لئے تیار رہتے تھے یہاں تک کئی نہیں تقاضوں کو پورا کرتے وہ اللہ سے جا ملے پورے چار مہینے لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً چار مہینے وہ سلطان شاہ میں رہے پورے صوبے میں وہ صوبے کے باہر ہماری جو جماعتیں تھی وہ وہ صوبے کے اندر مختلف جماعتیں مختلف جمعوں کی تھی ان سب کے مسائل ان کو اپنے صوبوں میں روانہ کرنا اور ہمارے صوبے کی جماعتیں جو باہر کم کر رہی تھی ان کے مسائل ان کو ان کی واپسی کے مسئلے اس سب کو سنبھالتے رہے یہاں تک کہ ساری جماعتیں جو باہر تھی ہیں واپس آگئیں اور جو جماعتیں باہر کی تھی ہمارے یہاں ہوئی واپس چلی گئیں انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا پھر بیمار ہوئے لمبی بیماری نہیں تھی تین دن کی بیماری تھی تین دن وہ تقریباً ہسپتال میں رہے کل صبح انتقال ہوا اور چار بجی کے قریب نماز جنازہ اور تدفین ہوئی شاہ علیہ اللہ میں نماز جنازہ ہوئی اور ٹانی روٹ کے خبرستان میں تدفین ہوئی اللہ پاک مرہوم کو غریخ رحمت فرمائے ان کے پوری پوری مغفرت فرمائے اور انہیں عالی درجات نصیب فرمائے ان کا بہترین بدل ہمیں نصیب فرمائے ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہمارے کام میں وہ سارے مسائل کو سلطان شاہد پورا وقت دے کر سارے مسائل کو سمالتے تھے اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اس مشورہ بھی ساتھیوں سے کر دیتے تو اس طرح ان سارے امور کو سمالتے رہے پورا وقت انہوں نے سلطان شاہد میں دیا اللہ پاک ہمیں ان کا نابل بدل نصیب فرمائے اور ان کی بھرپور مغفرت فرمائے ان کی درجات بلند فرمائے ان کے گھروانوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے اپنی زندگی کا ایک بہترین زمانہ دین کے کام میں لگا کر انہوں نے اسے زندگی کو زمانے کو اچھی طرح اصول کر لیا ہمارے کام کرنے والے اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ایک اللہ کی درستہ امتحان ہے ابتلا ہے امتحان اور ابتلا اللہ سے مانگنا نہیں ہے اللہ سے آفیت مانگنے کا حکم ہے لیکن کوئی امتحان اور ابتلا ہے تو اس پہ ثابت خدم رہنے کا حکم ہے ابتلاہات بڑے بڑے لوگوں پر آئے نیکوں پر بھی آتے ہیں اور گناہگاروں پر بھی آتے ہیں نبیوں پر آلائے آلات آئے ابتلاہات آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ابتلاہ نبیوں پر آئی اور نبیوں میں سب سے زیادہ ابتلاہ مجھ پر آئی تو ہمارے کام کرنے والے بھی اس وقت ابتلاہ سے گزر رہے ہیں اس میں ثابت خدم رہنا ہے صبر اور تقویٰ اور اللہ سے استغفار اور آفیت مانگنا ہے گھبرانا نہیں ہے اللہ پر امید رکھنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے وہاں علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کی خدرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ بڑا قادر ہے اور آن کی آن میں حالات کو بدل سکتا ہے حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو درست کرنے والا بھی اللہ پاکی ہے سو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے دعاوں کا احتمام کرنا ہے گریہ و ذاری اللہ کی بارگاہ میں اس کی جلاب میں گریہ و ذاری توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ پاک آفیت کے ساتھ ان سو آلات کو دور فرما کر آفیت نصیب فرمائے اور جتنا ممکن ہو دین کے کام میں دین کی دعوت میں آہان ہوں آوانین کی پابندی کرتے ہوئے لگے رہنا ہے کل ہم نے کسی کو خبر نہیں دی اور چونکہ لاغ ڈاؤن تھا اور اتوار کا پورا دن لاغ ڈاؤن کا دن تھا تو اس لئے مانا کر دیا تھا کہ کسی کو خبر نہ دی جائے لیکن بات پہنچ گئی اور اللہ کے اور ایک بڑا مجموع اللہ کے بندے شامل ہو گئے شریک ہو گئے ان کے اس جنازے میں ہر آدمی کی زندگی میں ایک مثال ہوتی ہے اور اس مثال کو لے لیا جائے انہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ سلطان شاہ کا کام نبھایا اور اسے اپنی کسی ذاتی فائدے کا اور ذاتی غرض کے پورا کرنے کا انہوں نے ذریعہ نہیں بنایا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے لگے رہے اور وہاں پڑے رہے اور سلطان شاہ کی اس قیام کو انہوں نے اپنی کسی ذاتی غرض یا اپنی دنیا کی کسی غرض کا ذریعہ نہیں بنایا مرہوم کو بندے نے اسفار میں بھی دیکھا تلاوت کا احتمام تحجد کا احتمام دعاوں کا احتمام یہ ان کی بڑی خصوصیات تھی اور سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے ابھی یہ خبر آئی ہے مولی یاسین صاحب کا انتخال ہو گیا وہ ہمارے مدرسے کے بڑے استادوں میں اور خاموشی کے ساتھ ہمارے دین کے کاموں میں بھی لگے رہتے تھے کرنا ٹک میں مکاتب کے قائم کرنی کی محنت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ رہا اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ پتہ نہیں کتنے ساتھیوں کا اس دوران انتخال کی خبریں آتی رہیں اکابر کی بھی بدرگوں کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی انتخال کی خبریں اس دوران آتی رہیں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کہ خادسیہ کے مارکے سے خاصد حضرت عمر کے پاس آیا اس نے خادسیہ کے خادسیہ ایک بڑا مارکہ تھا اس کی کارگزاری سنائی اور یہ کہا کہ فلہ 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 شہید ہو گئے پھر ایک بات اس نے یہ کہی کہ امیر المومینین بہت سے وہ بھی شہید ہوئے ہیں جن کو آپ جن کو آپ نہیں جانتے اور جن کے ناموں سے آپ واقف نہیں ہیں تو حضرت عمر نے ایک آہ بھری اور بایا کہ عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے جس اللہ کے لئے انہوں نے اپنی جان خربان کی ہے وہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے تو بہت سے ہمارے اقابل اس حرصے میں اللہ کو پیارے ہوئے اور بہت سے ہمارے ساتھی اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ سوہاں کی مغفرت فرمائے سب کے درجات درجات بلند فرمائے سب کو ہارا درجات نصیب فرمائے اور جانے والے اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں سے جگہ کو پورا فرمائے وآخر دحوان الحمدللہ رب العالمين